پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا یورپی یونین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان نے انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار معاہدے پر نظر سانی کی دھمکی دے دی یورپی یونین کی جانب سے سپیشل سٹیٹس ختم ہونے کی صورت میں پاکستان کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان اپنا جو جی ایس پی پلس جو ٹریڈ سٹیٹس تھا وہ لوس کر جگہ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے جو کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ایکسپائر ہو رہا ہے اس میں پاکستان کو تقریبا تقریبا سات بلین یورو پاکی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اگر یہ سٹیٹس پاکستان نہ پر نہ ملے ریسنٹلی جب ٹی ایل بی والے عمران خان صاحب کو مجبور کر رہے تھے کہ پاکستان فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے تو ان کو بتایا گیا کہ دس ارب ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے یوروپین یونین کو اگر وہ ایکسپورٹ نہ گئی تو پاکستان میں بیروزگاری ہو جائے گی کاروبار بند ہو جائیں گے فیکٹرییں بند ہو جائیں گی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ان چیزوں پہ آ کر کے جو ہے وہ ٹی ایل بی کو کنونس کیا گیا وہ سارے کا سارے جو بینفرٹس ہو رہے ہیں ڈالر اکٹھے ہو رہے ہیں بہر رکھ رہے ہیں جدادیں بنا رہے ہیں پاکستان میں واپس پیسہ نہیں آ رہا آپ جا کے ڈالر ادھر کے آپ اوپر جا رہے ہیں روپیز ادھر گر رہے ہیں اور پھر جا کے پیسے کس سے مانگ رہے ہیں سعودی ریوی سے مانگ رہے ہیں میں دعا پھر تو ڈالروں کی بارشی ہونی چاہیے تھے آپ کے پاس پھر بھی سعودی سے مانگ رہے ہیں آئیے مف کے پاس جا رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ڈالرہ ہے اب میں آپ کو دوستوں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے تین چار ایشو ہیں جن کو وہ یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں اور انہوں نے اگر میں کہوں کہ وہ ایک threatening tone میں جسے آپ کہہ لیں کہ جو لہجہ تھا وہ بڑا threatening ہے وہ کیا جی کہ ہمارا میسج پاکستان کو clear ہے کہ وہ جو جی ایس پی پلس status ہے اس کو far granted نہ لیں یہ ایک privilege ہے اب ہوتا کیا ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا part play کر دیا ہم تو آپ کو اپنی freedom چیزیں دہے رہے ہیں لیکن آپ نہیں دیتے اب ہوگا کیا دیکھیں اس کی against میں بنگلہ دیش انڈیا اور جو باقی ممالک ہیں وہ بھی lobbying کرتے ہیں کہ پاکستان کو preferential treatment کیوں دیتے ہیں پاکستان نے یہ plea لیویا شروع سے کیونکہ پاکستان کی اندر پچھلے اٹھارہ سال میں پندرہ سال میں جو ایک دہشت گردی رہی تو پاکستان کی جو economy ہے اس کو revive کرنے کا موقع دیا جائے اس میں پاکستان کو preferential treatment دیا جائے otherwise پاکستان کے لیے اس طرح compete کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک level playing field نہیں ہے regional economies کو یا global economies کو compete کرنے کے لیے سوہ tariffs کم کر دی جاتے ہیں جو پاکستان سے export جاتی ہیں باہر اس کے اوپر European Union tariff کم لگاتی ہے جس کی وجہ سے اپنے جو ٹیکسیز ہیں کم لگاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک advantage رہتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح چیزیں compete نہیں کرنی پڑتی بگلہ دیش اینڈیا اور باقی جو regional ممالک ہیں اور باقی جو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں سو چار چیزوں پر دوستوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو انہیں کہا ہے جی کہ آپ اپنا ہیماریٹس record ٹھیک کریں آپ کا ہیماریٹس انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ ایک بہت بڑا question ہے کہ جو ہیماریٹس record ہے اس میں بہت بڑی پرمانے پر discussion ہو سکتی ہے اور دوسرا point جو ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ blasphemy laws پر بات کریں blasphemy again بہت بڑا issue ہے پاکستان میں یہاں بھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے on the basis شق کی بنیاد کے اوپر کہ یہ یعنی یہ ایک بہت بڑا issue ہے پاکستان میں خاص کر احمدیز کو non muslims کو اکثر یہ cases ہم نے دیکھے ہیں اور بہت ساری research نے بھی ثابت کیا ہے کہ 99% پاکستانی جو ہیں جن کے اوپر یہ case بنے جو minorities تھے وہ fake cases تھے personal grudge تھا اس طرح کی چیزیں ہیں تیسرا اور انہوں نے کہا جی کہ جو minority and women rights ہیں ان کو آپ take care کریں اور یہ minority and women rights والا بڑا genuine مسئلہ ہے اور چوتھا جو ہے وہ آپ کی press freedom basically میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ یہ جو recently European union نے پاکستان کو threaten کیا ہے basically جو پچھلے سال اسی سال ایک European union کے اندر ایک dialogue بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ جی special trade arrangement جو ہم نے پاکستان کو دیا ہوا ہے اور یہ tariffs جو ہیں وہ zero کیوں ہیں ہیں بہت ساری products پہ وہ کیونکہ پاکستان نے commitment کی ہے کہ جو 27 international conventions ہیں on human rights environmental protection and governance وہ پاکستان maintain کرے گا پاکستان نے کہا ہے کہ European union نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو maintain کر رہے ہیں اور آپ کا human rights record ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی اسی اپریل بلکہ European parliament نے ایک resolution پاکستان کے خلاف پاس کیا تھا کہ وہ جو پاکستان کے gsp plus status ہے اس کی eligibility چیک کیا جائے اور مزے کی بات یہ ہے کیونکہ یہاں پہ religious minorities کے خلاف ایک discrimination رہتی ہے اور بہت سارے vulnerable groups ہیں تو جو یہ ایک excessive اور پھر دوسرا یہ ایک freedom of speech کے اوپر ایک پبندی ہے اور میں دوست پاکتا ہوں اسی کے لئے یہ freedom of speech کے ساتھ مسئلہ ہے freedom of speech یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میڈیا سے offer کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی بہت سارے لوگ ٹی وی والوں کو میڈیا houses بند ہونے پڑے اور جنرلس کو فارق کر دیا گیا جنرلس سے ان کی tweets delete کر آئی جاتی ہیں بہت کچھ اس حوالے سے کیا جاتا ہے اور یہ ابھی ہو رہا ہے جب میڈیا اس وقت کی حکومت ہے اس نے میڈیا سے بہت زیادہ advantages لیے ہوئے ہیں لیکن جب وہ پاور میں آئے تو میڈیا کی freedom کو maintain نہیں کر اور بہت سارے قوانین لے کے آرہے ہیں جس سے وہ میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں اور آئے روز جو پیمرائک authority ہے اس کے ذریعے بھی دبایا جاتا ہے اب یہ freedom of speech ہے کہ اگر آپ نے 3-4 چیزوں پر کام نہ کیا تو ہم ریویو کریں گے کہ ہمیں فیبری 22 میں ریویو کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو یہ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ status اگر پاکستانی اپنا preferential status ہو دیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی نکامی ہوگی کیونکہ دیکھیں اس وقت یورپین پارلیمنٹ concern ہے کہ یہ جو انسانی حقوق ہیں پاکستان میں وہ مسائل ہیں پھر جو delegation delegation جو آیا اور نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو proper extremism ہے اس کو بھی defeat کرنا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو extremism سے لنک ہیں اور خاص کر جو minority rights ہیں اور women rights ہیں یہ important ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کی human rights ministry ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کو جو 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کر لیا جاتا ہندو سے عیسائی سے اور باقی مذہب سے اس کو punishment دی جانی چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو لیکن ہوا یوں کہ جو پاکستان کی religious affairs ministry ہے انہوں نے اس کے خلاف vote دیا کہ نہیں جی اس کے اوپر تو بات بھی نہیں چاہیے ورنہ پاکستان میں فساد ہو جائے گا تو جو ریلیجیس affairs کی منسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے stakeholders سے باتیں کی کہ اس طرح کے قانون سے معاملات پیدا ہوں گے اگر تو پاکستان میں اٹھارہ سال کے کم عمر لوگوں کو اگر convert نہیں کیا جا رہا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے تو پھر یورپین یونین جیسے ممالک جو ہیں اگر وہ ہمارے دیکھیں ایک چھوٹا سا قانون ہے اس کے تو یہ کون سی اکل بلی بات ہے سو اسی طرح انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا ریکارڈ اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے اور دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو نکلیں گے تکل کو امریکہ پکڑ لے گا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی کیا پرورٹیز ہے کیا ہم اپنی سٹیٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں سو بلے بلی سوی رائٹ جو ہم نے پرٹیکلوری یہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے اور جو میڈیا فریڈم کے حوالے سے یہ جو میڈر ایک ڈیبیٹ پاکستان میں ہوئی ہے اور میڈیا کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے پاکستان میں جو میڈیا پہلے کبھی آزاد ہوا کرتا تھا اور جس طرح میڈیا مالکان کو ٹھٹن کیا جاتا ہے اور جنرلس کو کسی کے کہنے پر فارغ کر دیا جاتا ہے میڈیا owners چاہتے ہیں کہ ہم جنرلس کو رکھیں لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ جنرلس رہیں یہ جو ایک سیچویشن ہے کہ ہم freedom of expression سیچویشن